یہ کہتے ہیں ہم پی آئی اے کو بیچ دیں گے ہم روزیویلٹ ہوتیل کو بیچ دیں گے ہم ہاؤس بلڈنگ فائننس کرپوریشن کو بیچ دیں گے یہ فرس وومن بینک کو بیچ دیں گے ہوای ایڈو میں سر یہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بیچ دیں گے کراچی ائرپورٹ کو بیچ دیں گے تمام بجلے کے کارخانے بیچ دیں گے سر جیسے سب کچھ بیچنا ہے یہ تو پھر اس ایوان کو بھی بیچ دیں اس کو بھی آؤٹسورس کر دیں پہلے بھی بیس بیس کروڑ میں یہاں پہ بولیا جو ہے وہ بکرہ منڈی لگا کے ریجیم چینج کرا کے ضمیر فروشی کر کے پورے ایوان کو تو ویسی بیچ دیا تھا شائروں کو شیر پندس سے پاپندس سلازت کرنے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چلی جو شخص احرام اوڑ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو عمران ریاض کو فلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی حکومت سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا عمت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے سر آئیم سوریٹر سے لحظ تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے ایک لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا یہ ابھی جو لفظ بولے گئے اس میں سے ایک لفظ کہ یہ عوان بیچتے ہیں یہ عوان جو ہے مقدس ہے تو اس کو ہم ایکسپائنس کرتے ہیں ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر میں محروم طبقے کو رپریزنٹ کرتی ہوں سر انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہمارے سرائی کی وصیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سرائی کی صبح مانگ رہے ہیں آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر دو ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن سر میرے سرائی کی وصیب میں کوئی چیز سے بائے میں روم میں کے اور کچھ نہیں ہے سر پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ساؤت سیکٹری ایٹ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لیے سر اس کو پیپس پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤت پنجاب کے لیے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہی پر ساؤت پنجاب کے اندر لگے گا تخت لاہور نہیں جائے گا 32 فیصد سر ہم نے ایمپلائیمنٹ کا کھوٹا رکھا کہ شاید کوئی سرائی کی کوئی بلوج کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکرے کے اندر آ جائے سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیکوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر پورے کا پورے سیکرٹریٹ بند کر ڈالا سیکرٹریٹ ہی بند کر ڈالا سارے سیکرٹریز ہی واپس چلے گئے اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہیں ختم کر دیا سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر پہلا وہاں پہ کارڈیولوجی ہسپیٹل دیا مادرین چائلڈ ہسپیٹل وہاں پہ دیا دو ساٹھ گونگ کو وہاں پہ بجھلی تھی ویمن پارک وہاں پہ بنایا اب اس سر میں نے پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پڑھا یقین کریں سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں ہیں اس میں بجٹ میں باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی الوکیشن ہے نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فارم سنتالیس والے وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے پورا ڈیرہ غازی خان یہ ارغمال ہے سر سولہ سولہ گھنٹے کلوٹ شیڈنگ ہے جو شخص آواز اٹھاتے سر اس کو پردشتگردی کا پرچا کر دیا جاتا ہے آپ یقین کریں سر ساؤت پنجاب کی محرومیاں آپ مجھے انتہائی افسوس ہے سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے وائنٹ اپ کرنے کو کہا ہے سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ دو لوگ انہیں باتیں کیتی تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گسیٹنے سے نہیں چلے گی دوسرے سر آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شائروں کو شیر پڑھنے سے پاپندس سلادس کرنے سے جو ہے وہ حکومت نہیں چلے گی سر پہ تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندے ہوئے جو شخص احرام اوڑ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو عمران ریاض کو سلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں آپ وی پی این کے ذریعے آکے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دشتگر کہیں لیکن سر حکومت سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفرمیشن سیکرٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیٹ کے ذریعے اس کو گلہ کٹوائیں گے ہماری آواز دبائیں گے سر امیران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا عمد مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے جو شخص بار بار کہتی ہے سر جو شخص ریاست کی قیم میں کہہ دے کہ مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا تو مارا خواب رہ جائے گا ایسا شخص نقابل شکست ہوتا ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے سر ام سوری تسے لنس تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے شکریہ شکریہ مس مائک سولہ منٹ ہو گئے ہیں آخری بات سر آپ کی چیزیں بولنا بند کریں گے تو وہ وائنڈ اپ کریں گے آخری بات اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ایک یا آخری بات ہے ایک یا لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا بہت شکریہ یہ یہ ابھی جو لفظ بولے گئے اس میں سے ایک لفظ کہ یہ اوان بیچتے ہیں اوان جو ہے مقدس ہے تو اس کو ہم ایکسپائنس کرتے ہیں